شزاک اللہ خیل یہ تھے مقتبہ عبدیوبن سے مولانا عثمان تقی صاحب بلاللہ بلاللہ یہ اس خطاب فرما رہے تھے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ایک بڑا نام جنہوں نے ساری زندگی صحابہ کا مقدمہ لڑا وقیل صحابہ کے نام سے جانے چاہتے ہیں خطیم شکلہ بیان علامہ و شیخ خاکی ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آتے ہیں مائمبر علامہ و شیخ خاکی صاحب کفتوں کو فرماتے ہیں الحمدللہ وعدہ وصلاة وصلام علام اللہ نبی عبادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِيْتَدَو منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا سدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دیں وہ سعیدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کی ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص کے رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدا نہیں کچھ چلے وہ آگ کا تلاش کر مجھ سے پہلے نوجوان خطیب جاندار شاندار خطاف کر رہے تھے اور میرے بعد شہید ملت علامہ سان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر قائد ابن قائد حضرت علامہ حشام علیہ زہیر صاحب چیئرمین ڈفاع اسلام پاکستان مولنا آزم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر مولنا معاوی آزم صاحب اور ان کے علاوہ مولنا شبیر آمند عثمانی صاحب مولنا بنی امی نابس صاحب خطاف فرمائیں گے حضرات کون صحابہ جیسے اپنی میند کوشش سے انسان نبی رسول نہیں بن سکتا صحابی بھی نہیں بن سکتا اللہ اکبر ابو جہل مکہ میں رہتا تھا صبح و شام سید القرآن کا چیرہ دیکھتا تھا لے کر کفر پہ موت آئی حضرت نجاشی نے سید القرآن کا زمانہ پایا غائبانہ جنادہ بھی پڑھایا لیکن صحابی نہ بن سکا سوید بن غفلہ کوفہ سے دیدار کے لئے چلا جب مدینہ میں داخل ہوا صحابہ اکران سید القرآن کے چیرہ پر نور پہ مٹی ڈال چکے چھتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو فار اللہ نے فارس سے بلا کے صحابی بنا دیا حضرت دیلال رضی اللہ تعالیٰ کو حبشاہ سے بلا کے صحابی بنا دیا جیسے نبوت تھوڑ جی آواز کھولے آجے سونتے جیسے نبوت مولانا عرشت صاحب تشریف لے آئے حضرت جیسے نبوت یہ رب کا انتخاب ہے صحابیت بھی آواز کھول دیو میں نہیں کیا جی کٹا دیو بھڑکے دی میں کٹان دا تو نہیں کیا میں تھڑے کا تھوڑ جی کھولے آجے حضرت صحابیت بھی انتخاب ہے اولائی کا صحاب محمد صحابی رسول کا کول ہے لوگوں محمد پاک کے جو اثار تھے کام و برہ حاضر امت قلوبن امت کے نیک دن لوگ تھے عام کا حائل من علم میں مضبوط تھے قومن اختارہم اللہ لے صحبت نبی ہی ان کو اللہ نے اپنے مادوں کی صحبت کے لئے چُڑ لیا کوئی خواب میں سید القنین کا دیدار کر لے خوش نصیب ہے جنہوں نے امان کی حالت میں سید القنین کا دیدار کیا امان کی حالت میں رخصت ہوئے میرے رب نے جہنم کی آگ حرام کر کے جنت پازم کر دی اختارہم اللہ لے صحبت نبی ہی اپنے معبوب کی صحبت کے لئے چُڑ لیا با اقامت دین ہی دین کے غلبے کے لئے شہادتوں اور قربانیوں کے لئے چُڑ لیا چودہ بدر میں کٹے ستر وقت میں کٹے اسلام کے لئے خون دے گئے قربانیاں دے گئے جن کی ادام اور وخام کرم نے قرآن بنا دیا جن کی عظمتوں کو قرآن کے پاروں میں بیان کیا حبب علیکم علی امان یہ امان سے محبت کرنے والے ہیں مَا زَيَّنَهُوْا فِي قْرُوبِكُمْ امان کو ارم نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے قام و حق کا ریاء و آلہا امان صحابہ کے ساتھ چلتا ہے صحابہ امان کے ساتھ چلتا ہے فَإِنْ آمَنُواْ بِمِسْلِمَاْ ہمارے علماء نے آج تک عیسائت کا سیافت و سباق کبھی نہیں بتایا فَإِنْ آمَنُواْ بِمِسْلِمَاْ آمَنْ تُمْ بِحِی فَقَ دِتَدُوْا قائنات کا رب اہلِ کتاب سے مخاطب ہے اگر صحابہ کی طرح امان لاؤگے ہدایت پا جاؤگے اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہ ہدایت کہیں اُلَائِكَ هُمَ الْمُومِنُونَ حَقَّ یہ بکے اور سچے مومن ہیں اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ یہ ماری پارٹی ہیں رضی اللہ عنہم رضو اہمہ عرب ایم سے راضی یہ رب سے راضی لَقَدْ رضی اللہ عن المومنین اِشُوَا يَوْنَا قَتَّاتَ الشَّجَلَا مابو جب چودہ سو نے تیرے ہاتھ میں فائد کی تھی رب نے ان کی جبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے جنہوں نے اسلام کے لئے قربانیاں دی جو اگاروں پہ لٹھے سونیوں پہ لٹھے ہاتھ کٹوائے میدانوں میں آئے جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا سنو شانِ صحابہ سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ دشمنوں پہ تیر چلا رہے ہیں ایرمی یا سعادو اے سات دشمنان اسلام پہ تیر چلاو فیدہ کعبی و امی یہ ہے شانِ صحابہ میرے ماباک تجھ پہ قربان ہو جائیں کون صحابہ حضرتِ افید رضی اللہ عنہ زمین پہ تلاوت کریں آسمان سے فرشتے قرآن سننے آئیں کیا ہے شانِ صحابہ بلا رضی اللہ عنہ زمین پہ چلے جوتوں کے حق کے بعد اللہ نے آسمانوں پہ پہنچا دی کیا ہے شانِ صحابہ اگر بدر میں کھڑے ہو گئے ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار فرشتی آگئے اگر اہد میں پیارے اندلہ رضی اللہ عنہ کٹ گئے یہ ہے شانِ صحابہ آسمان سے حسل کے لئے فرشتے آگئے اگر ان کی میجتیں چلی سعج بن معاذ رضی اللہ عنہ یہوبیوں سے لڑتے کٹھے میجت صحابی رسول کی جا رہی ہے مابو سعج بن معاذ کی میجت کا وزن کن ہو گیا فرما اس کی شہادت اللہ کو اتنی پسند آئی آسمان سے فرشتوں نے آکے صحابی رسول کی میجت کو گندے دیئے ہوئے ہیں روح پرواز کر گئی اللہ نے جدت کے آٹھوں دروازے کھول دئیے سعج بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا شہدت میں آگیا نمازِ چناغہ میں آسمان سے ستر ہزار فرشتی آئے یہ ہے شانِ صحابہ کون صحابہ اللہ نے اپنے معبو پھر قرآن نازل کیا قرآن پہ ایمان لانے والے صحابہ قرآن کی کتابت کرنے والے صحابہ قرآن کو آگے پھیلانے والے صحابہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن کی کتابت تو صحابہ دیکھی قرآن محفوظ نہیں رہتا صحابہ کو اسلام سے نکال دیا جائے حدیثوں کو جمع کرنے والے صحابی حدیثوں کو پہنچانے والے صحابہ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا قرآن سے ایمان لٹھیا کہتے ہیں یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا حدیثوں کو لکھنے والے صحابہ حدیث سے ایمان لٹھیا اسلام سے وہ لوگ خارج ہو گئے اور لوگوں کیا ہے شان صحابہ آو آج علامہ شہید کا روحانی پیٹا دلائل کی دنیا میں عظمت صحابہ پہ بات کرنے لگا ہے کسی کو گالی نہیں دھونا ناخجل پلاغا کو کھولنے لگا ہوں کتاب ان کی کلم ان کا پریس ان کا سنو شان صحابہ میری تقریح جذباتی اور لفظوں کا کھیل نہیں ہوگی دلائل کی دنیا میں بات کر کے جاؤں گا جھنڈے گار کے جاؤں گا دلائل کے لَقَدْ رَئِتُ وَسَابَ مُحَمَّدٍ فَمَا عَرَىٰ اَحْدَنْ يَشْوَا مِنْكُمْ لَقَدْ قَعْنِ اُسْبَعُنَا شُوْسَنْ غُبْرَا وَقَدْ بَاتُ سُجَدْ اُمَّتْ قِامَا ناخجل پلاغا ہے کتاب ان کی کلم ان کا پریس ان کا زبان جنتی علی کی رضی اللہ عنہ تعلی شان صحابہ کی اور صحابہ محمد کے کیا کہنے دن کو گونوں کی پشتے جہاد کرتے تھے رات مسلح پہ گزارتے تھے قوم صحابہ سب سے سارے صحابہ جنتی ہیں سب سے افضل ابو پکڑے رضی اللہ عنہ جن کو قرآن نے صدیق کے لقب دیا پہلے قرآن کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں وَاللَّذِ جَعَا بِسْسِدْ کے وَصَدَّقَ لَهِ اُلَائِكَ مَلْمُتَقُون ایک آیت وَمَنِيُّ لِلَّهَ وَرَسُولُ فَاُلَائِكَ مَاللَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِ نبوت کے بعد درجہ صداقت کا دو آجات کے بعد احدیث رسول آپ کا احد پہاڑ پہ گئے پہاڑ میں حرکت کی ٹھوٹ کر لگائی اُصْبِتْ اُحُد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّن وَصِدِّقِ وَشَهِدَان اے پہاڑ رک جا مولانا عبدالعظیم ربانی تشریف لائم میرا بیٹا ناد خان شاید آلنمثال المرحبہ حضرات اے پہاڑ رک جا تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں آو اور میں کشفر غمہ کو کھول لے لگا ہوں کتاب ان کی پریشان نہیں ہونا گالی نہیں نکالوں گا دلائل کی دنیا میں بات کروں گا کشفر غمہ ہے کلم ان کا پریس ان کا اللہ اکبر امام باکر جن کی کنیت ابو جعفر ہے پوچھنے والے نے پوچھا کیا تلوار کو چاندی کی مٹھ لگانا جائز ہے کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چاندی کی مٹھ لگائی تھی امام باکر تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو کیپلا روک کھڑے ہوئے کشفر غمہ نام صدیق نام صدیق نام صدیق ہاں وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے فَمَلَّمْ يَقُلَّهُ صدیق فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي دُنْيَا مَالْلَّا جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا دنیا میں بھی چھوٹا ہے آخرت میں بھی چھوٹا ہے الحمدللہ تعدیسِ نعمت کے طور پر بات کرتا ہوں جب میں بفتگو کرنے جاتا ہوں مالن کی تفیق سے میری یہ پروٹین ہے تیس چالی گھنٹے ٹائم نکال کے میں اللہ کے فضل سے مطالعہ کر کے جلسے پہ آتا ہوں اللہ اکبر تفسیر مجموع بیان ہے شیعہ تفسیر ہے مفسر لکھتا ہے بللدی جاہا بھی صدقے رسول اللہ جاہا بھی صدق سے مراد رسول اللہ ہے صدقہ بہی سے مراد ابو بکر ہے تفسیر الکمی کو کھول لگا ہوں فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ آنتا صدق اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تو صدق ہے حضرات اللہ اکبر پھر میں صدق کی صداقے کے بعد مسئلہ خلافت کھولنے لگا ہوں گوجرے کے اندر ایک منادرہ ہوتا ہے وہ منادرہ دوست محمد پوریشی رحمت اللہ علیہ دیوبندی عالم نے کرنا تھا مولانا عبدالستار تونسوی ان کے محمد تھے فیصل آباد آئے مولانا صدق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو وہاں چلے گئے اسماعیل کھڑا ہوا شیعہ مولوی کہتا ہے آج ابو بکر کی عظمت کو مان لوں گا خلافت و صداقت کو مان لوں گا میری چار شرط ہیں کیا کسی ماں نے ایسا بچہ جناہ ہے جو میری چار شرطیں پوری کر دے مولانا صدق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوگے بتاؤ تیری شرطیں میں پوری کروں گا کہتا ہے میری پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں اللہ نے فرمایا ہو آمنہ کے لال کی زبان سے کہلوایا ہو رب نے فرمایا ہو اور آمنہ کے لال کی زبان سے کہلوایا ہو جتے میں تھکر لگا نعرہ تکبیر لاکھر سانکھ لائے آجائے اللہ نے فرمایا ہو رسول اللہ سے اے بولو رسول اللہ سے کہلوایا ہو ابو بکر کا نام ہو ہماری کتاب ہو ان کی لیبریری میں تفسیر تو کمی پڑی تھی لے کے کھڑے ہوگے آیت نکالی وَعِضَ حَسَرَ النَّبِيُّ وَعِلَىٰ بَعْضِ اَزْبَاجِ حَدِيثَةَ جب سید الکولین نے اپنی ایک بیوی کو پوشیدہ بات بتائی تھی وہ بات حادی ابرحب نے مومن و قماء عمر بن خطاب کی لخت جگر حضرت حفظہ کو بتائی تھی وہ پوشیدہ بات کیا تھی حفظہ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکروں کے ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمروں گا تمہاں اللہ نے فرمایا ہے رسول اللہ سے کہلوایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تمہاری تفسیر ہے عظمتِ صدیق کے چھنڈے گار دیئے اور جب مور فیصل آباد کے اندر امیم پربزار کی وسط کے ساتھ ایک ساکر نے صدیق اکبر کی بادے میں بھرے الفاظ کہے جاکہ میں چھنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو بیان کیا ان کی وفات پہ خطیب و یورپ و ایشیا مولا زیال قاسمی کی آنکھوں میں آنسو تھے صدیق اکبر کی صداقت کا اگر حق اداف کیا ہے اہلِ حدیث سالم صدیق کر پالوی نے کیا ہے آؤ ابو بکر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کی بات کرتا ہوں کون عمر اِنِ اللَّهَ جَادَ حق کا عَلَىٰ عَلِي ثَانِ مُرَوْا قَلْبِهِ عمر کے دل پہ بھی حق ہے زبان پہ بھی حق ہے میرا عمر جس قلی سے گزر جائے شیطان وہ قلی چھوڑ دیتا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا اللہ خود پر لوگوں کون عمر سنجد الفنین کی مراد عمر لوگوں کون عمر حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے داماد عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے داماد ہیں ثابت کرنے لگا ہوں میں نے پہلی بات کہی تھی میری تقریر جذباتی نہیں دلائل کی دنیا میں ہوگی حضرات ابن عبی الحدید ہے شرع ناکجن پلاغہ ہے کتاب ان کی گلم ان کا پریسن کا زبان جنتی علی کی رضی اللہ تعالیٰ کی شان مراد پیغمبر داماد علی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کھولنے لگا ہوں میں ابن عبی الحدید پہ امیلی آرکھنے لگا ہوں دلائل کی دنیا میں بات کرنے لگا ہوں ناکجن پلاغہ ابن عبی الحدید شرع ناکجن پلاغہ لوگو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیتی امیل کلسون کو تسلید دینے آئے حضرت علی کی لخت جگر امیل کلسون کہتی ہے واہ عمرہ اے میرے بابا علی مجھے عمر چھوڑ کے چلا گیا آپ کا داماد چہرے سے چادر کو اٹھایا کتاب تمہاری گلم تمہارا پریس تمہارا اب جنتی علی بور رہے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی تڑک جائیے شامد بریان کر رہے ہیں واللہ لگت اسلاموں کا عزن عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت بھی دی و امامتوں کا فسرن تیری عقوبت میں ہمیں فرخہ تھا واللہ گد ملات اللہ ادلا میرا دمات علی مراد پیغنبر عمر میرا دمات عمر حضرت علی فرمارے مراد پیغنبر عمر اللہ کی سوئی کو عدل و انصاف سے پھر دیا تڑپ جائیے اور نعرہ تکبیر نگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانے تہامہ عظمت تہامہ حضرت مولانا وشیر عمل فاکیتہ نعرہ تکبیر یارو دلائل دی دنیا تکریر ہو بے تو تو زنارہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت علامہ مشیر عمل خاکی صاحب حضرت عام عثمان تک صاحب عام علامہ شہید یتانی شہید کا یرکانی بیٹا ایرام سے چھپنے والی مربج اور صاحب کو کھولنے لگا ہوں مسودی شیعہ لیڈر کہتا ہے قان او اللہ حلیف علی اسلام عمر اسلام کا حمیتی تھا لما ولی تان یتیموں کی قرار گا تھا ومحل الیمان ایمان کا محل تھا قام میں حق اللہ صاحب روما محتصب عمر خلوص سے اسلام کا پرچم لے اٹھا حتی عمر نے تین کو پھلا دیا فتو البلاد شہروں کو فتح کر دیا آمن العباد انسانیت کو آمن ملا قوم عمر رضی اللہ تعالی عیسائنوں کی کتابہ مل تھا اسلام کے جرنیل جو عمر بیعت المقدس کی چابیاں لیں گے ان کے کپڑوں پہ ستران پیون دوں گے بیعت المقدس کی چابیاں اسلام کے جرنیل عمر رضی اللہ لینے کے لئے جا رہے ہیں کبھی غلام سوار ہے امیر المومنین کے ہاتھ مہار ہے کبھی امیر المومنین سوار ہیں غلام کے ہاتھ میں مہار جب بیعت المقدس کے قریب پہنچے عیسائی آئے اسلام کے جرنیل کے ہاتھ میں مہار تھی غلام سوار تھا کپڑوں کے پیون چیک کیے ستران تھے بیعت المقدس کی چابیاں دے دی ایک بات تڑپ گئے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر میل چاہے تُو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی جو سے پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سوئی جو سے تیرے کیا ہوا سدگیان گذر گئی دنیا تیری بدل دیں وہ سوئی تلاش کر ایمان تیرا بٹیا رات انتہا سے ایمان تیرا بچا لے برے پر تلاش کر ہر شخص چل لے عذاب افتی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر درے سوال پہ اپنے گناہ کو پیدا بھی چلے وہ آگ 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 چلیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شان پہ بیاد کرنا بگ دعیان کرنا چاہتا ہوں مسجد نبی کے جگہ خرید کے وقف کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ حجرت حبش کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ حجرت مدیدہ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کمہ خرید کے وقف کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیجد کونے کے دور دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آؤ آقا کے دور دماد تھے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زبان سے ثابت کرنا چاہتا ہوں نحجل پلاغ کو کھولنے لگا ہوں کتاب تمہاری کلم تمہارا پریس تمہارا زبان جنت علی کی رضی اللہ تعالیٰ نحجل پلاغ کو مولانا کھولنے لگا ہوں اور عبارت سنیے حضرت علی بولے نحجل پلاغ کتاب تمہاری کلم تمہارا پریس تمہارا حضرت علی فرمارے ہیں عمر کو نہیں ملی مال جنالا سید کنین کی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں آئی اگلی بات کرنے لگا ہوں تیسری صدی تک دنیا میں کسی انسان کا عقیدہ نہیں تھا کہ امام کائنات کی چار بیٹیاں نہیں ایک بیٹی ہے سب سے پہلے یہ نظریہ کہاں سے چلا چوتھی صدی میں کوفہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عبو القاسم علی بن موسی تھا غالی شیعہ تھا اس نے کتاب لکھی آل استغاثہ فی باد سلاسہ میں نے بھائیوں کو آتے ہی کہا تھا کہ میری دلائل کی دنیا میں تقریر ہوگی میں اللہ کے فضل سے اپنی گفتگوں کی تیاری کر جاتا ہوں چوتھی ستیسری صدی تک روح زمین کی ساری انسانیت کو چیلنج ہے جو تیسری صدی تک ایک آدمی دکھا دو کوئی دنیا میں کتاب دکھا دو کسی کا عقیدہ ہو کہ سید القرین کی ایک بیٹی چوتھی صدی میں ابو القاسم کوفہ کے اندر پیدا ہوا کتاب لکھی آل استخاص پھر پادر السلح یہ بدنا میں زمانہ کتاب تھی اس نے نظر یا دیا امام کائنات بیٹی تھی چار بیٹیا نہیں تھی آؤ میں شیعہ کتب سے ثابت کرنا چاہتا ہوں شیعہ علیور نے تسلیم کیا سید القرین کی چار بیٹیا تھی آقام و مسائل میں مفتی مبشی ربان صاحب اللہ صحیح دے انہوں میں دلائل کی کٹ چلا دی اور میں وہ کٹ چلانے لگا ہوں محمد بن یقوب قلین کی اصول کافی کتاب تاریخ میں یہ بات موجود ہے اپنے بڑوں کی کتاب پر لیا کرو کہ سید القرین کی چار شیخ صدود شیعہ لیڈر کی کتاب کتاب الخسائل میں یہ بات موجود ہے تذکرات المحصول امین میں یہ بات موجود ہے حیات القلوب میں یہ بات موجود ہے جلال ایون میں یہ بات موجود ہے تنف عوام میں یہ بات موجود ہے مجاد تازیب الہکام میں یہ بات موجود ہے سید القرین کی چار بات موجود ہے سید القرین کی چار پیٹ تھی فروع کافی میں یہ بات موجود ہے سید القرین کی چار بات تھی صافی شرع کافی میں یہ بات موجود ہے رجال کشی میں یہ بات موجود ہے رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں یا ایوہ النبیوں اے مابو اپنی بیپیوں کو کہہ دو اپنی بیٹوں کو کہہ دو آج یہ بات بھی کر جاؤں کہ صحابہ پر میں نے پہلے بات کہی تھی میں کوئی علمی باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جاؤں گا ہاں شیعہ و سنہ کو کھول لے لگا ہوں علامہ اے سالیلائی زہیر رامت اللہ علیہ کی کتاب آج تک بہت کم بتایا جاتا ہے صحابہ پر تبرہ کا آغاز کہاں سے ہوا آؤ ہاں شیعہ و سنہ میں علامہ شہیر نے لکھا کہ نو بقتی شیعہ و لیڈر نے لکھا اقرار کیا کہ صحابہ پر تبرہ کا آغاز عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی نسل نے کیا تھا آؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا لوگوں قابل عثمان وجہیں بیت رزوان کافی کتاب اور روزہ کو کھول لے رہا ہوں کتاب تمہاری کلم تمہارا کے وجہیں بیت رزوان عثمان ہے رضی اللہ عنہ الفاظ کیا ہیں کافی کتاب اور روزہ کے بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین اللہ کے نبی نے چودہ سو صحابہ سے بیت لیں اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھا فرمایا جو عثمان کی طرف سے بیت ہے حملہ حیثی کو کھولنے لگا ہوں خوشہال عثمان فارسی میں یہ پتھ مجود ہے خوشہال عثمان با اکرام کے شد قسمتش حج پیت الحرام با عثمان ندارہی مائی گمہ پیت تنہا کنت تواف آہ آستا صحابہ کہتے ہیں عثمان خوش قسمت ہو گیا بیت اللہ کا تواف کر رہو گا فرمایا ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا تواف نہیں کریں گے سیدنا عثمان کے بعد امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جنڈے گاہ نہ چاہتا ہوں رجال کشی شیعہ مسئلے کی چوٹی کی کتاب ہے دمشقی مسجد ہے حضرت حسن آگے رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ رجال کشی سوفہ ایک سو ایک کتاب تمہاری کلم تمہارا پریس تمہارا عظمت امیر محبیہ حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسن رکھے رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک بھی ہے ابنی حاضر سیدن لاللہ انجسلہ بھی بین افیہ تینے عظیمت تین ابن المسلمین میرا یہ بیتا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کو صلح کروائے گا ایک حضرت علی کا لشکر رضی اللہ تعالیٰ ایک امیر محبیہ کا لشکر دمشقی مسجد ہے علی کے لختے جگر آگے جنت کے نوجوانوں پر سردار آگے حسن و حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ جنت کے شہزادی آگے مومنوں کے چیرے چلک رہے ہیں حضرت حسن اٹھے امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بٹھایا کہ تمہارا عقیدہ ہے امام معصوم ہوتا ہے تمہارا عقیدہ ہے امام غلطی سے پاک ہوتا ہے حضرت حسن اٹھے امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی پھر حضرت حسن اٹھے رضی اللہ تعالیٰ امیر معاقیہ کی بیعت کی پھر کمانڈر کیس کو کہا امیر معاقیہ کی بیعت کرو خواب رجال کشی فالتا فالتا کیسو علم حسین مولنہ رشیل صاحب مولنہ ربانی صاحب یہ علامہ شہید کا روحانی پیٹا ہے دلائل کے دنکے پجا کے جاؤں گا میں بات کر رہا ہوں حضرت کمانڈر کیس نے ہجھٹ چاہٹ کی کال تک جن سے لڑتا رہا آج بیعت کرلوں علی کے لگتے جگر حسین اٹھے رضی اللہ تعالیٰ رجال کشی صفحہ ایک سو ایک کتاب تمہاری کلم تمہارا پریس تمہارا کیس اٹھو امیر معاقیہ کی بیعت کو کرو فائنہو امامی جس کو میرے پائی نے امام مانا میں نے امام مانا میں کہتا ہے جھگٹ ختم ہو جائیں امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کمانڈو لوگو آگے چلو کون امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور مرزا جیلمی لانتی تُو نے لوگوں کے ذیب خراب کرتا ہے منتحل آمال ایران سے چھپی ہے کتاب شیعہ کی کلم شیعہ کا پریش شیعہ کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بولے جب امیر معاقیہ کی پیت کرنے لگے فرمانے لگے علی کے لختے جگر کی تین شرطیں ہیں منتحل آمال ایران سے چھپی ہے امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کون سی تین شرطیں ہیں سنو کتاب تمہاری کلم تمہارا پریس تمہارا معاقیہ تیری بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں میری تین شرطیں ہیں تیرے دور مرانی نے جو فیصلے ہوں گے رب کی کتاب کے مطابق ہوں گے و سنت رسول اللہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں گے و سیرت خولہ فائر راشدین خولہ فائر راشدین کی سیرت کو سامنے رکھ ہوں گے حضرات میں بات کر رہا تھا دلائل کی دنیا میں اب میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں حضرات تبکہ تو ہنابلہ سیجا کی چوٹی کی کتاب ہے اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ نے فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ دنیا والوں قاتب وہی ہے حوالہ کیا ہے سید القنین کے پاس وہی آئی حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ میں قلم تھا سید القنین نے حضرت علی رضی اللہ سے قلم لیا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ کی وہی کی کتابت کرو امیر معاویہ کتابت کرے علی رضی اللہ نے بولے علی بولے کہ میرے افما جد لکن الحوا اِن حوائلہ بحی شوہ آقا لبوں کو حرکت دیتے ہیں عرش والے کی وہی سے رب کا بغان آیا ہے اے میرے معاویہ علی سے قلم لو امیر معاویہ کو دو یہ وہی کی کتابت کرے حضرت علی اقرار کرے ہیں کتاب تمہاری پریس تمہارا قلم تمہارا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی قاطب وہی ہیں جنرتی ہیں سنو جب تک ہم زندہ ہے علامہ شہید کے روحانی پیٹے زندہ ہے اور نارو پال میں عظمت صحابہ کانفرنس تھی اس سے ایک دن پہلے شیعہ کی مجلس تھی گول فام عاشمی شیعہ نیڈر کہتا ہے کل میرا بھائی ایسان الہی یہاں پہ خطاب کرے گا اگلے دن علامہ شہید کہ کہا کل ایک ملتان سے آیا تھا کہ کل میرا بھائی علامہ احسان آئے گا اور دنیا والا سن لو جو صدیق اکبر رضی کا جنگہ لہران وال علی جو علی رضی اللہ کی شویاب کو نہیں مانتا جو عمی عیش رضی اللہ تعالی جن کے حجرے جبرائیل رب کا سلام لے کی آئے جو آقا کو مصواق چواہ کے دیں آقا غار میں تھے سدی جدور کی گود میں تھے دنیا سے جارے تھے سدی تڑپ جایا کرتے قادی عبدالعفیز فیصل عبادی جب امی امی کہتے تھے روتے تھے اللہ اللہ کے فضل سے ہم صاف کہتے ہیں فرمایا جو میری امی کو مان نہیں مانتا علامہ سام سے اپنا بائی نہیں مانتا کبھی اشیاء و سنہ لکھے باطل نظریات رکھ گیا اشیاء والقرآن لکھے باطل نظریات کرتے یزدانی شہید تڑپ جائے تھے میں تن بار دیوان میں من بار دیوان مدید میں چند بار دیوان میں اولاد بھینا بھائی بار دیوان سنہیں بیپیان باپ مائی بار دیوان میں سردار چکھ دوں میں چند بار دیوان عوضی جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا جب چنیون میں ختم نبوت کا انفرز تھی روح سمین پہ عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ شہید کی ہے لبار شوئی لوگ اتنا شروع کیا شہید ملت نے اعلان کیا جو فارش کے قطروں سے درنے فالا ہے یہی سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سرگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو میرا تعلق چھن سے وہ وقت بھی یاد جب علامہ صاحب شہید ہوئے مولانا حق نواز رحمت اللہ لے گفن پیٹ کے اعتجاز کے فوار اور چوک میں آئے تھے اور میرے باگ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے توحید کا دفاع کرنے والے علامہ شہید کے لخت جگر قائد ابن قیب علامہ حش شاہ علی زحیر اور شہید اسلاح مولانا آزم طارق رحمت اللہ لے کے لخت جگر مولانا معاوی آزم صاحب مولانا شبیر عمد عثمانی صاحب خطیب پاک بنی امین آب صاحب خطاب فرمائیں کہ مجھے بتاؤ کہ عقم علی والے کی عظمت کے لیے صحابہ کی نموس کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے قلمة اللہ کی بلندی کے لیے گفر کی پربادی کے لیے اسرائیل کی پربادی کے لیے انڈیا کی پربادی کے لیے غلب اسلام کے لیے نموس صحابہ کے لیے لوگ شراب بھی کے نشار گودیاں تھا کہ خاص دالم میں ایشیا رگز کے مر جاتے ہیں مجھے بتاؤ کہ عرش والے کی تحید کے لیے مدینہ والے کی ختم نبوت کے لیے قرآن کی عظمت کے لیے پاکستان کی جگرہ سیائی اور ندریاتی سرودوں کی حفاظت کے لیے کتاب و سنت کی بالا تستی کے لیے کیا تمہیں چیز کی سلاسہ کو چوم نہ پڑے تخت تار پر لٹک نہ پڑے گودیاں کھانے پڑے اسلام کے دفاع کے لیے تات من دھن سب کو لٹھانے کے لیے تیار ہو ہاتھ بھا کے تیار ہو کٹنے کے لیے تیار ہو میرا یہ پیغام یہ عبداللہ یاسین یہ معمود پاکستان میں آج کا یہ اخت پھیلات جائے گا نظر کے سامنے آتا ہے نقش دلیل کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا فسانہ زند ہو جاتے ہیں ان شمشیر کیروں کے جو مرسل تھے شریفوں کے جو قاتل تھے شریفوں کے وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور فاضی تھے امامت قوم رانہ علی مولا عرش صاحب تشریف فرمائیں امیر فاروق صاحب شاہد قیوم صاحب تحقیق دفاع اسلام کے حکیم صحیح صاحب زماندار اللہ کی میند کو قبول فرمائیں بس آخری بادہ لینا چلتا ہوں کیا ختم نبوت ناموں سے رسالت کے لئے تانک من دن سب کو لٹھانے کے لئے تیار ہو ہاتھ ہتھا کے میں اپنی باد کو سمیت لگاؤں کھڑے ہو کے میرے ناروں کا جواب دو گون کھڑے جاؤ گون اوپر جائے نار اے تک بھی مجھے بتاؤ کیا کٹنے کے لئے تیار ہو جیل کی سزاکوں کو چومنے کے لئے تیار ہو تانمن دن کھانے کے لئے تیار ہو تخت تک پر لٹھنے کے لئے تیار ہو گون دیا کھانے کے لئے تیار ہو اور میں کہنا چاہتا ہوں مجھے میری حسنہ افصائی نوجوان خطیب تر رائے میں کہنا چاہتا ہوں نارے تکبیر نارے تکبیر شان رسادت شان صاحب شان اہل بیت شان امیر موافیہ شہدہ اسلام اور ہم نے یہ تحریک چلائی ہے کہ مرزا جیل بھی لانتی خبیس دشمن صاحبہ پاکستان جمن کو برباد کرنے والا اس کو گرفتار کیا جائے تخت اہدار پر لٹکایا جائے اس سلسلے میں قائدین نے تحریک چلا دیئے کیا اس تحریک سلو اس لانتی کو جب تخت تخت دار پر لٹکا ہی دیا جاتا ہم جین سے نہیں بیٹیں گے اسلام شان صاحبہ شان عبوبکر شان عمر شان عثمان شان علی عظمت امیر موافیہ عظمت امیر موافیہ شہدہ کربلا شہدہ کربلا شہدہ اسلام دشمن امیر معاویہ پر لانت زندہ ہیں زمان میں بیٹھ جائے زندہ ہیں زمان میں فیدہ شان محمد تابندر رہے گا جو ہی گلستان محمد کھولا 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 کھلتا رہے گا اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا شہیدوں کے بیٹے آنے والے ہیں آپ سے خطاب کرنے والے ہیں میں نے بیدار کر دیا میں نے ہشیار کر دیا خبر دار کر دیا دلائل کی دنیا میں بار لگا دیئے اللہ قبول فرمالے وما علینا اللہ بلاغ اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ حیاء اللہ اکرام اللہ